کی جا سکتی ہے یہ فیکٹری کس چیز کی ہے جی یہ فیکٹری ہے مختلف مثالہ جات یا کوئی بھی چیز جو پیک کر کے بیچی جا سکتی ہے وہ یہ چھوٹی سی ایک فیکٹری ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں مکمل تفصیل اس ویڈیو کے اندر ہوگی جس میں اس فیکٹری کے مکمل اخراجات کتنے ہیں اس فیکٹری پر آنے والی مکمل لاغت ریجسٹریشن اس کے پیکنگ کے اخراجات مشینری کے اخراجات اور منافع کی مکمل تفصیل مکمل اس ویڈیو کے اندر ہم بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے سامنے فیکٹری موجود ہے اس کو ہم کہیں گے ایک ٹیبل کی فیکٹری یعنی ایک ٹیبل فیکٹری ہے یہ ایک ٹیبل فیکٹری ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی فیکٹری سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اپنے نام کا برینڈ شروع کرنے کے لیے ٹریڈ مارک کی جس کو ہم ریجسٹریشن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ریجسٹریشن ہمیں کروانی ہوگی جس طریقے سے یہ آپ کو ایک نام نظر آ رہا ہے راہیل پیور سپائسیز یا خالص مثالہ جات اسی طریقے سے آپ اگر اپنے نام کا برینڈ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا جو ابتدائی خرچہ ہوگا وہ ہوگا پندرہ ہزار روپے یعنی پندرہ ہزار روپے میں آئی پیو آفیس سے آپ یہ نام اپنا کوئی بھی نام ریجسٹر کروا سکتے ہیں اب بات آتی ہے جی پرنٹنگ کی یعنی اپنے نام کے پاؤچ بنوانے کی جس طریقے سے یہ ایک پاؤچ ہے سو گرام کا یہ پاؤچ ہے یعنی سو گرام اس کے اندر کوئی بھی مسالہ جات جو ہم پیک کر کے بیچیں گے وہ اس کے اندر آ سکتا ہے تو اس پاؤچ کی بات کرتے ہیں یہ پاؤچ کتنے میں بنے گا اس پاؤچ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہوتی ہے جس کو عرفے عام میں ہم ڈائی کہہ دیتے ہیں یعنی اس کی پرنٹنگ کرنے کے لیے ایک ڈائی بنتی ہے اس کو ہم سادہ لفظوں میں یا مارکیٹ نیم سیلنڈر استعمال ہوتے ہیں یعنی اس کی یہ پرنٹنگ کرنے کے لیے ہمیں سیلنڈر کے ضرورت پڑتی ہے وہ سیلنڈر چار کلر میں بھی ہو سکتے ہیں پانچ کلر میں بھی ہو سکتے ہیں مثالہ جات یا فوڈ آئیٹم کے لیے عموماً پانچ کلر کے سیلنڈر بنتے ہیں یعنی جتنے آپ کلرز چاہتے ہیں یعنی جس طرح سے اس کے اندر آپ کو مختلف کلرز نظر آ رہے ہیں ریڈ کلر ہے بلو کلر ہے ییلو کلر ہے یا مختلف اور کلرز بھی اس کے اندر شامل ہے تو جتنے کلرز میں آپ یہ پرنٹنگ چاہتے ہیں اتنے ہی آپ کو سیلنڈر بنوانے پڑتے ہیں اس وقت ایک سیلنڈر کی قیمت یعنی ایک کلر کا ایک سلنڈر بنے گا ایک سلنڈر کی قیمت سولہ ہزار روپے ہے تو فوڈ آئیٹم کے لیے پانچ سلنڈر کی ضرورت پڑتی ہے تو ٹوٹل قیمت بنے گی جی اٹھتر ہزار روپے یعنی اٹھتر ہزار روپے میں آپ کے اس کے سلنڈر تیار ہوں گے جس کے ذریعے آپ اس کی پرنٹنگ کروائیں گے اب ہم چلتے ہیں جی اس کی جو پرنٹنگ ہوگی اس کی قیمت کیا ہوگی تو یہ جو پرنٹنگ ہے کم سے کم سو کلو پرنٹ ہو سکتا ہے ایک کلو پرنٹنگ کی قیمت موجودہ جو قیمت ہے وہ سات سو روپے ہے یعنی سات سو روپے میں ایک کلو پرنٹ ہوتا ہے اور کم سے کم سو کلو پرنٹ ہوگا یعنی ستر ہزار روپے آپ کو چاہیے اس کی سو کلو کی پرنٹنگ کے لیے ابھی تک کے جو ہمارے اخراجات ہوئے پندرہ ہزار روپے ٹریڈ مار کے اٹھتر ہزار روپے کے یہ پانچ کلر میں سلنڈر بنیں گے اور ستر ہزار روپے میں آپ کا سو کلو یہ پرنٹ ہوگا اب بات کرتے ہیں یہ جو مشکر سکیں گے تو وسیم بھائی آئیے گا پلیز یہ پریکٹیکل پورا کر کے دکھائیے گا اس سے پہلے یہ باؤل اس باؤل کے اندر ہم نے مرچ مارکیٹ سے پرچیز کی مارکیٹ سے پرچیز کر کے ہم نے اس کے اندر ڈالی ساف ستری نہ کوئی مکھی نہ کوئی مچھر نہ کوئی کسی قسم کوئی گھر کوئی کسی قسم کی مٹی کچھ نہیں بلکل ساف ستری حالت میں آپ کے سامنے یہ پروڈکٹ موجود ہے بمبو کے ذریعے سو گرام ہم نے اس کا ویٹ کرنا ہے یہ پاؤلس کے اندر ڈالا سو گرام اس کا ویٹ کریں گے پورا سو گرام ہم نے کیا سو گرام کرنے کے بعد ہم اب اس کو سیلر پہ لے کے جائیں گے سیلر کو آن کیا اس کو ہم یہاں پہ بقائدہ پیک کر لیں گے یہ پیڈل والا سینر ہوتا ہے یعنی پاؤں سے آپ سکون سے بیٹھ کے ایک چیر پہ بیٹھیں گے سکون سے آپ اسی طریقے سے اس کا یہ پیڈل پریس کریں گے اور یہ ہمارے پاس پاؤچ سیل ہو جائے گا جی یہ اس طریقے سے ہمارے پاس مختلف طرح کے جو پاؤچیز ہیں وہ اس طریقے سے ہم اس کو سیل کر کے باقائدہ اس کی پیکنگ اس طریقے سے کر کے اور اس کو ہم مارکیٹ میں لے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں جی اس پہ ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں اور اس کی منافعی کی تفصیل کیا ہے یعنی اس چھوٹی سی پیکٹری کو لگانے کے بعد آپ کیا پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں یا کیا کم آ سکتے ہیں اس کو دوبارہ ہم اسے طریقے سے بند کر کے رکھ دیں گے اس فیکٹو بڑی آسانی کے ساتھ لائسنس مل سکے گا اور آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کام کو کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں جی ٹوٹل اس کے اخراجات کے ہوں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ٹریڈ مارک جس کو ریجسٹریشن کہتے ہیں یہ اس کا افتادائی خرچہ ہے ٹریڈ مارک پندرہ ہزار روپے پانچ کلر کے جو سیلنڈر ہیں وہ اٹھترہ ہزار روپے کے ڈیجیٹل سیلنڈر اگر آپ لوکل بنوانا چاہیں گے تو اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے اس کے جو پاؤچ بنیں گے سو کلو پاؤچ سترہ ہزار روپے کے ٹیبل فیکٹری چالیس ہزار روپے میں راہ میٹیریل یعنی اس وقت جو ہم نے لی ہے وہ ایک من میرچ لی ہے نو ہزار روپے کی جو اس وقت موجودہ قیمت ہے ٹوٹل اخراجات یعنی ٹوٹل جو فیکٹری لگانے کے اپنا برینڈ شروع کرنے تک مکمل جو ابھی تک اخراجات ہوئے وہ دو لاکھ بارہ ہزار روپے یعنی دو لاکھ بارہ ہزار روپے لگا کے آپ یہ فیکٹری شروع کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی اس کے منافع کی تفصیل کیا ہوگی ایک من میرچ ہم نے لی لال میرچ نو ہزار روپے کی ایک کلو کی قیمت بنتی ہے دو سو پچیس روپے سو گرام کی جو قیمت بنتی ہے وہ بائیس ایشاریہ پانچ روپے پاؤچ یہ جو پاؤچ ہے ایک پاؤچ کی جو قیمت بنتی ہے دو روپے پیجتر پیسے اور بجلی مزدوری اور باقی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ تین روپے پچاس پیسے کارٹن ایک روپے یعنی ٹوٹل جو اس کے اخراجات ہوئے ایک پیکٹ پر یعنی سو گرام کی پیکنگ کا جو ایک پیکٹ ہے اس پر جو ٹوٹل ابھی تک اخراجات ہوئے وہ انتیس روپے پیجتر پیسے یعنی اپروکسی میٹلی ہم اس کو تیس روپے کہہ سکتے ہیں یعنی تیس روپے میں یہ پاؤچ آپ کا ایک تیار ہوگا یعنی یہ ایک پاؤچ سو گرام کا آپ کا تیار ہوا آپ اس کو دکاندار کو چالیس روپے میں دیں گے اور دکاندار اس کو آگے پچاس روپے میں سیل کرے گا یعنی ایک پیکٹ پہ آپ کم سے کم دس روپے بچت رکھ سکتے ہیں اگر ڈیلی کے صرف سو پیکٹ بیچے جائیں تو ہزار روپے بہ آسانی جو کہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے آپ اس سے کما سکتے ہیں یعنی ایک چھوٹی سی فیکٹری جو کہ ٹوٹل دو لاکھ بارہ ہزار روپے میں شروع ہو سکتی ہے اور ڈیلی کی جو کم سے کم اگر آپ صرف اور صرف سو پیکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈیلی کا ایک ہزار روپے کم آسکتے ہیں یعنی ایک فیمیل بھی اگر گھر میں چاہیں تو اس کو اس طریقے سے پیک کریں اور کسی ایک سیل مین کو ہائر کر کے یا اپنے گلد و نوا میں اس کو سیل کروانا شروع کر دیں یا جو مختلف لوگ پہلے سے ہی سیل پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ صرف رابطہ رکھا جائے اگر آپ دس آئیٹم یعنی جس طریقے سے یہ ایک مرچ ہے دس آئیٹم اگر آپ کر لیتے ہیں اور ایک آئیٹم پہ آپ کو ڈیلی کا ہزار روپے بچتا ہے تو دس آئیٹم اگر آپ صرف ڈیلی کے اس کو پیکٹ کر کے مارکیٹ میں ڈیلی دیتے ہیں یعنی فی آئیٹم کے سو پیکٹ تو آپ ڈیلی کے دس ہزار روپے تک بھی کما سکتے ہیں اس ایک چھوٹی سی پیکٹی سے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آج